ساریو بیٹا کیوں کی آپ نے ایسا کیا کیوں بولا آپ نے فاروق انکل کو کہ انوشا ہمارے ساتھ رہے گی وہ تو بس باتوں باتوں میں بات نکلی کہ یہاں انوشا کے لئے کیسے رہے گی تو بس امو میرے سامنے بات کو چھپانے ہی کوشش مت کر میرے خود اپنے کانوں سے سن کسی کے کچھ کہنے سے کیا ہوتا ہے بتاؤ وہ میرا بھی گھر ہے میرا اس گھر پہ پورا حق ہے میں تمہیں وہاں لے جا سکتی ہوں میں نہیں جا سکتی امو میری سیلف ریسپیکٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کسی کے منع کرنے کے باوجود بھی میں زبردستی چلی جاؤں وہاں پر جانتی ہو فاروق کو وہ تو بس اس لئے کنسرن تھے کہ یسرا کو تھوڑی پروبلم ہوتی ہے اس واقعے کے بعد سے تو مجھے بھی پروبلم ہوتی ہے نا اور آپ میری بات سنیں جب میرا اپنا گھر موجود ہے میں کیوں زبردستی کسی اور گھر میں جا کر رہوں زد مت کرو تمہارا یہاں اکیلے رہنا بلکل مناسب نہیں امو میں ایجلس کرلوں گی نا جب میں کہہ رہی ہوں ہاں ہو سکتا ہے شروع شروع میں تھوڑا مسئلہ ہو لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا زد مت کرو میں تمہیں یہاں اکیلہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی چاہے کوئی کچھ بھی کہے انوشا بات ختم امو اچھا انوشا پیکنگ کر لے پھر چلتے ہیں انوشا کی بیکنگ کا تم سے کیا دال یہ جاری ہے تمہاں ہمارے ساتھ جائے گی نا یہاں کے لی پڑھے رہے گی مہمہ میں 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 اس اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا کیا بات ہے کیا کھانا کھا کر آئے تھے ہم لوگ کو بیٹی کرتے تھے تمہارا ہمدان بھی نہیں تھا میرے ساتھ ہی تھے کیسی ہیں وہ دونوں ٹھیک کیا ہوا وہ میمہ آئی نہیں مہارے ساتھ مجھے تو لگا تھا کہ شاید آئے گی کیونکہ گھر آئے وے بھی اس کو کافی دن ہو گئے موگی شاہ وہاں پہ اکیلی ہے تو کیسے آئے گی ایک بات کہوں فاروق مرا مت ماننا دیکھو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ انوشہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے تو اب انوشہ کو چاہیے کہ جو بھی حالات ہیں اس میں اپنے آپ کو اجیسٹ کرے اب یہ امیمہ کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ اس کی رکھوالی کرے امیمہ کو بھی چاہیے کہ اپنے ہی گھر آئے اور اپنی ذمہ داری سنبھالے میں بھی ہی کیا کیا اچھا کیا ویسے انوشہ بہت کلیور ہے بہت بولڈ ہے اور ام شور کہ وہ اکیلے بہت حرام سے رہ سکتی ہے اس گھر اس گھر میں تھا آئی کون باپ اور بیٹی اور باپ بھی کون سا انوشہ کے گھٹنے کے ساتھ لگا بیٹھا ہوتا تھا اور ایک اور بات بتا دوں مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ انوشہ کو کوئی احساس بھی ہے کہ اس کا باپ مر گیا ہے آہا شاید تم ٹھیک کر رہی ہو اس کی دیدہ دلیری پہ نا مجھے تو اتنی حیرت ہوتی ہے ایسے اللہ ایسی اولاد نہ کسی کو بھی نہ دی خود سوچو نکا کے این دن کتنا بڑا فساد ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی باپ کو اٹیک ہو گیا اور اس لڑکی کو پروا تک نہیں جسٹ ایمیجن ایجاز میرا بہت اچھا دوست تھا مجھے اس کے جانے کا بہت دوکھ ہے آہ وہ میمہ کو کہو کہ انوشہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ گھر اور یوسرا اس کی ذمہ داری ہے انوشہ جس طرح چاہتی ہے اس کو اس کی زندگی گزارنے دو اور اس کو کہو کہ گھر واپس آئے اور اپنی ذمہ داریاں اٹھا یہی بات ات سے سمجھ نہیں آرہی وہ چاہتی ہے کہ انوشہ ہمارے ساتھ آ کر ہے